ادرک دکھنے میں بھلے ہی تھوڑا آڑا دیڑا سا نظر آتا ہو لیکن اس کا اثر آپ کے شریر میں کچھ اس پرکار کا ہوتا ہے جو آپ کی بڑی بڑی بیماریوں کو سیدھا کر سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ روز ادرک کھاتے ہیں تو آپ کے شریر میں کیا بتلاواتا ہے اچھا آتا ہے یا برا آتا ہے تو غراب اس بارے میں زیادہ جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو بے نہ رکے آنتے تک دیکھئے گا دوستوں سردیاں ہویا غرمیاں چائے میں ادرک کا سواد نہ آئے تو چائے کا مزہ ہی نہیں آتا ہمارے دیش میں تو ادرک کچن کا بہت ہی ضروری مسالہ ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ادرک کو آئروید میں کافی محتوی دیا جاتا ہے یہاں تک کہ کئی چائنیز میڈیسنس میں بھی ادرک کا استعمال کیا جاتا ہے تو چلیئے آج آپ کو ادرک کے کچھ ایسے فائدے بتاتے ہیں جنہیں جاننے کے بعد آپ کے مند میں ادرک کی عزت کئی گناہ بڑھ جائے گی مائیگرین کے درد کو کم کرتا ہے ادرک اگر آپ کو مائیگرین کی سمسیہ ہے سر میں جب درد ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی سر میں خطاوڑی مار رہا ہو تو ایسے میں ادرک آپ کی لیبھونت ہی لابھکاری ثابت ہو سکتا ہے مائیگرین کی علاج میں ادرک کا استعمال صدیوں سے ہو رہا ہے ایسا مانا جاتا ہے یہ ان انزائمز کو نشٹ کرتا ہے جو کی مائیگرین کا کارن بنتے ہیں اس کے علاوہ یہ مانسپیشیوں کو آرام دینے میں مدد کر سکتا ہے بلڈ سیلز کی سوجن کو بھی کم کرتا ہے یعنی کی شریر میں خون میں جو پرابلم رہتی جس کے وجہ سے شریر میں سوجن آتی ہے اسے بھی کم کرتا ہے ادرک کے زیادہ سے زیادہ لاب لینے کے لیے آپ کو اسے کچھا یا سوکھا ہی کھانا چاہیے سبزیوں جو وہاں ادرک ڈالتے ہیں وہ پکنے کے بعد ڈینیشر ہو جاتا ہے تو اس کا اثر کمی ہوگا مطلی میں رہا دیتا ہے ادرک اگر آپ کو الٹی اور مطلی کی شکایت ہو رہی ہے تو ادرک آپ کی مدد کر سکتا ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جنہیں موشن سکنس کی شکایت رہتی ہے تھوڑا سا بھی سفر کرنے سے مطلی آنے لگتی ہے ان کے لیے ادرک کافی فہد مند ہوتا ہے یہ موہ میں سلائیوہ اور پیٹ میں یاسٹرک جوس بننے میں مدد کر سکتا ہے جسے کھانا صحیح طریقے سے پچ جاتا ہے ڈجسٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں اینٹی سپاس مارڈک ایجنٹس بھی ہوتے ہیں جو کی مسلس میں آنے والی ایٹھن کو ریلاکس کرتے ہیں یہ پیٹ کی اندرونی مسلس کی ایٹھن کو بھی کم کر سکتا ہے جسے اُلٹی اور مطلی سے آرام ملتا ہے اس کے علاوہ اس میں جنجر آئلز اور شنگولز جیسے کمپاؤنڈ اور دوسرے ایرومیٹک آئلز ہوتے ہیں جو کی مطلی سے نزاد دلانے میں کافی مردگار ہوتے ہیں مطلی کی سمسیہ ہونے پر آپ ادرک کی چائے بنا سکتے ہیں اس کے لیے ایک تب پانی کو بوائل کر لیجئے اور اس میں ایک چمچ قد دوکس کی ہوئے ادرک کا رسم لالیجئے اسے دس منٹ ٹھنڈا ہونے دیجئے اور اس کے بعد اسے پی لیجئے آپ اس چائے کو دن میں دو سے تین بار پی سکتے ہیں کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے ادرک کینسر ایک خطرناک بیماری ہے جسے ہر سال لانکھوں لوگ اپنی جان گما دیتے ہیں ایسے میں ادرک اس خطرے کو کچھ حد تک کم کر سکتا ہے اس میں کئی انٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو کینسر سیلز کو بڑھنے سے رکتے ہیں پروسٹریٹ کینسر کی علاج میں بھی کافی فائدے مند ہے کچھ ریپورٹس میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ روز تین گرام ادرک کے سیون سے پروسٹریٹ کینسر کا خطرہ چالیس پرتشت تک کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ویگیانکوں نے جب بریسٹ کینسر سے پیڑے تو چیوہوں پر ادرک کپریوک کیا دنہوں نے دیکھا کہ ٹیومر کا سائز پچاس پرتشت تک کم ہو گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ ادرک کینسر کے علاج میں بھی فائدے مند ہے ایمیونٹی بڑھاتا ہے ادرک ادرک آپ کے شریر کی ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرنے میں کافی مددگار ہوتا ہے یہ شریر میں بلڈ سرکولیشن کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے اور ساتھ ہی اس میں جنجر آلز اور شاغ آلز جیسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو شریر میں بننے والی کلر سلس کو بڑھاتے ہیں یہ کلر سلس ہی شریر کے لیے ہانکارک بیکٹیریاز اور وائرسز سے فائٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ وائیڈ بلڈ سلس کے پروڈکشن کو بھی بڑھاتے ہیں جو کی ایمیون سسٹم کا شریر کی روگ پرتیرودھک شمتہ کا ایک بہت ہی مہتوپون پارٹ ہوتا ہے ادرک میں انٹی اکسیڈنٹ اور انٹی انفلمیٹری گون بھی ہوتے ہیں ادرک کے سیون سے خانسی میں صدھار ہوتا ہے بخار کم ہوتا ہے انفیکشن سے لڑنے مدد ملتی ہے سردرت سے رہت ملتی ہے اور سامانی سردی اور فلو سے جڑے سب ہی روگوں میں فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے گیس اور انڈیجیشن سے چھٹکارہ دلاتا ہے ایک ریسیٹ سے پتا چلا ہے کہ ڈیجیشن کے دوران انٹیسٹینل ٹریکٹ میں بننے والی گیسوں پر ادرک کا کافی اچھا اثر پڑتا ہے ریسیٹ سے پتا چلتا ہے کہ ادرک میں موجود انزائن گیس کو نکالنے مدد کرتے ہیں جسے کسی بھی طرح کی پریشانی سے رہت ملتی ہے اپچ السر کبز جیسی پاچن سمسیاں والے کسی بھی وقتی کو اپنے نیمت آہار میں اسے شامل کرنے سے رہت مل سکتی ہے ادرک کا انزائن پینکرائٹک لائپیس پر لابکاری پرپاو پڑتا ہے جو چھوٹی آنٹ میں ڈیجیشن میں سہہتہ کرتا ہے ادرک ڈیجیشنی پروسس کو تیز کرنے اور پیٹ کو جلدی کھالی کرنے میں مدد کرتی ہے تو آگے آپ کو پیٹ کی کوئی بھی سمسیاں ہو تو آج سہی ادرک کو اپنے ڈائٹ کا حصہ بنا لیچے ایس تھما میں مدد کرتا ہے ایس تھما ایک پورانی فیفڑوں کی بیماری ہے جس سے سانس دینے میں کافی پریشانی ہوتی ہے اس میں فیفڑوں اور سانس کی نلی میں سوجن آ جاتی ہے ادرک سوجن کو کم کر کے سانس دینے آنسان بناتا ہے اس لئے جیسے ہی سانس دینے میں پریشانی ہو ادرک کے رس کے کچھ موندے گلے میں ڈال لیں اس کے علاوہ پانی میں ادرک کو ڈال کر اُبال لیں اور اس سے پی لیں اس سے آپ کو ترنت رہت ملے گی بلڈ شگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے ادرک ٹائٹ ٹو ڈائیبیٹیز ویکتیوں میں بلڈ شگر لیول کو کم کرنے کے لیے اچھا مانا جاتا ہے یہ انسلین اتبادن کو ریگولیٹ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے ادرک ایک اچھا ڈائیبیٹک ڈائیٹ فوڈ ہے کیونکہ اس میں کم گلائسیمک انڈیکس اور گلائسیمک لوڈ ہوتا ہے یہ ٹائیگلیس آئیٹ اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے جو ڈائیبیٹیز اور ہارڈ ڈیسیزز کے جوکیم کو کم کرنے کے لیے اچھا مانا جاتا ہے ایک ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ دو گرام ادرک کا سیون بارہ پرتشت شگر لیول کو کم کر سکتا ہے ادرک میں کم کولیسٹرول سیچریٹڈ فیٹ سوڈیم اور بینا فیٹ والی چینی ہوتی ہے جو ٹائیپ ٹو ڈائیبیٹیز میں شگر لیول کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اینزائیٹی کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے ادرک آج کی بھاگ دور والی زندگی میں ہر کوئی چندہ اور اوساد کا شکار ہو رہا ہے اور اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھاگنا آج کا ایک عام بات ہو گئی ہے لیکن اب آپ کے لئے خوش خبری ہے اگر آپ بھی اینزائیٹی اور اوساد سے پریشان ہیں تو اپنی لائف سٹائل میں تھوڑا سا بدلاف کر کے ہیلڈی فوڈ کھا کے آپ کو اس سمسے سے چھٹکاراں مل سکتا ہے خاص طور سے وہ فوڈ جو کی فائبر اور اومیگا تھری سے بھرپور ہو اور ساتھ ہی ادرک بھی اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہے تو اگر آپ چندہ اور تناف کو دور بھگانا چاہتے ہیں تو روز ادرک کا سیون ضرور کریں آپ چاہیں تو ادرک کو اپنے روز مرہ کے کھانے میں استعمال بھی کر سکتے ہیں ایلزائیمر میں مدد کرتا ہے ایلزائیمر کی بیماری میں بھی ادرک رہا دیتا ہے یہ آکسیڈیٹیو سٹرس کو کم کرتا ہے اور مسلز کو سوجن سے آرام دیتا ہے اور فری ریڈیکلز کے ایفٹ کو کم کرتا ہے جس سے ایلزائیمر کے علاج میں مدد ملتی ہے دوستو ویسے تو ادرک ایک سیف فوڈ ہے جس کے کوئی سائیڈ ایفٹ نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود بھی آگے آپ کو گال سٹونز یا کوئی بلیڈنگ ڈیس آرڈر ہے یا ڈیابیٹیز کی بیماری ہے تو ادرک کے استعمال سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے سمپرک ضرور کر لیں آپ ادرک کی چائے بنا کر اس کا جوز بنا کر بھی پی سکتے ہیں اور اپنے کھانے میں اسے ملا بھی سکتے ہیں ادرک ہر طرح سے آپ کے لئے فائدے مند ہی ہوگا دوستو دیکھا آپ نے ایک چھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا آپ کے لئے کتنا فائدے مند ہو سکتا ہے تو کیوں نہ آج سے ہی ادرک کا استعمال شروع کر دیا جائے ویڈیو کو اپنے دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ جانکاری پہنچ سکے شیئر کیجئے اس ویڈیو کو فیس بک پر واتس اپ پر یوٹیوب پر کل پھر ملتے ہیں ایک اور روچک جانکاری پر ویڈیو میں تو تکیل آپ سب کا اس ویڈیو کے ان تک بنے رہنے کے لئے دل سے تھانیباد موسیقی